بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربی نور شریف کا چاند تلو ہو چکا ہے آج ماہ ربی نور شریف کی پہلی تاریخ ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا عالم انسانی میں ظہور ہوا آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا تشریف لانا اتنا مبارک ہے اتنا مبارک ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلناکا اللہ رحمت اللی العالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا تو ہمیں بازیت مسلمان اس رحمت کا ضرور چرچہ کرنا چاہئے اس رحمت کا ضرور ذکر کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالی ہی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّسَ اور جب تمہیں کوئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت دی جائے تو اس کا ضرور خوب چرچہ کیا کرو تو میں سمیم قلب سے دل کی گہرائیوں سے تمام لوگوں کو دنیا کے تمام لوگوں کو جہاں جہاں پہ بھی آباد ہیں جہاں جہاں پہ بھی دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہیں مسلمان آباد ہیں میں تمام مسلمانوں کو اس ماہ ربی نور شریف کی مبارک بات کے پیش کرتا ہوں اور دعا گرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے برکت رحمت اور نعمت کا وسیلہ بنائے اور اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے ہمیں انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے والا بنائے ہمیں انسانوں کی زندگیوں میں سکون لانے کا ذریعہ بنائیں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی رحمت ہی ہے برکت ہے دنیا کے لیے امن ہے دنیا کے لیے سکون ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور پھر فرمایا وَاَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور میری نعمت جب تم اس کا مفہوم ہے میری نعمت کا خوب چرچہ کیا کرو تو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کونسی نعمت ہو سکتی ہے آپ کی ذات سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا جہاں میں پوری کائنات میں پوری کائنات میں آپ جیسی آپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے آپ رب تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور اس نعمت کا چرچہ بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے اتنے زیادہ خوش ہونا چاہیے جتنی بڑی نعمت ہو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو رج کے خوشیاں منائیں دل پول کے خوشیاں منائیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحمت کر دی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ معاف کروانے کا ذریعہ ہمیں عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت کا سب سے بڑا جو نعمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو نعمت سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہمیں عطا کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کے لئے رحمت کا ذریعہ ہمیں انسانوں کے لئے ہسانیہ بانٹنی کا ذریعہ بنائے ہمیں انسانوں میں پیار بانٹنی کا ذریعہ بنائے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا گیا حضور علیہ السلام نے کائنات کے لوگوں میں دنیا کے لوگوں میں کائنات کی مخلوقات میں امن تقسیم کیا رحمت تقسیم کی اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو جہاں جہاں پہ بھی مسلمان آباد ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یقینا یہ سب سے بڑا موقع ہے مبارک بات پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ دے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی بے وہاں محبت نصیب کرے حضور علیہ السلام کی محبت ہمیں نصیب کرے اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی محبت نصیب کرے مال سے بڑھ کر حضور علیہ السلام اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی محبت نصیب کرے کہ ایسے ہی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ